مجتوہ صاحب نے اکبر پر ایک بذبور میں ایک بات کہی تھی وہ یہاں بار میں ایک بنیادی حقیقہ کو طور پر پیش کرتا ہوں کہ مدائیہ شائری کے بھی موضوعات وہی ہوتے ہیں جو سنجیدہ شائری کے اکبر ہوں یا سید محمد جعفری ان کے موضوعات سنجیدہ شائری کے موضوعات ہوتے ہیں یہ تحذیبی اور عدبی موضوعات ہیں ان کا فنی رویہ ان کا برتاؤ ان کا مشاہدہ اور اس کی پیشکش یہ مختلف ہوتی ہے جعفری صاحب کے شوقی تحریر میں میں سوچ دیا تھا کوئی ایسا موضوع جس پر جعفری دوسرے شائروں سے زیادہ اُبھر کراتے ہیں وہ موضوع کم سا ہے اکبر کے ہاں یہ نہیں ہے کہ اکبر روشن خیال نہیں تھے ہم اپنے خیال وہ انہیں لاکھ رجت پسند قرار دیں اکبر کو معلوم تھا کہ وہ ایک ہاری ہوئی بازی کے ہیرو ہیں اور انہوں نے وہ راستہ اپنے لئے خود قبول کیا تھا شیر اکبر کو سمجھ دو یادگارِ انخلاف یہ اسے معلوم ہے تلتی نہیں آئی اکبر ایک ہمارے تحضیبی علامہ کے طور پر بھرتے ہیں جعفری صاحب کے اس مجموعے میں نے دیکھا کہ شاید ہمارے کسی اور مزانگار شاید نے اپنے ہی میڈیم کے ذریعے حدب اور فن پر کتنی گفتگو نہیں کی جتنی جعفری صاحب نے شیر کی زبان میں کی میں ساکر کے طور پر آج جعفری صاحب کے انتقال کے اتنے عرصے کے بعد آج ان کے دیوان کی تقریب رونمائی میں ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں یہ محض ایک اتفاق نہیں ہے یہ جعفری صاحب کا اختیار تھا انہوں نے پہلے سنام چنا تھا وقال میں خود لیکن آپ پہلے ہی نظر کو دیکھیں گے کہ میرا دیوان اس میں خوددار عزیب اس معاشرے میں جہاں عدب کارِ زیاں ہے آپ جانتے ہیں ان کتاب چھپاتا ہے ان کتاب لوگوں تک کسے پہنچے چھوئے جعفری صاحب نے نقاد کا جس طور پر ذکر کیا ہے اور آج ہماری ترقید پر جتنا برا وقت ہے جعفری صاحب اس بات کو اچھے طرح جانتے تھے کہ ایسے نقاد کم ہوتے ہیں جن کے مدد سے خود فنکار اپنے آپ کو سمجھ سکے ترقید ایسی بھی ہوتی ہے جو فنکار پر اس کے راستوں کو ہمار کرتی ہے لیکن جعفری صاحب مثلا دیکھیں نقاد کا ذکر کرتے ہیں کہ تفتن پڑ جائے تفتن پڑ جائے نقادوں کی گرب اس پر نظر وہ یہ پوچھیں گے کہ کب پیدا ہوا اور کس کے گھر ذہن پر اس کی عوامل کون سے تھے کارگر راست سے یا چپ ہیں اس کے شیر کا رخے کدھر سائری کرتا ہے جب ہوتا ہے کیا تحت شعور اس کی کچھ تحلیم نفسی چاہیے کرنا ضرور پید حاضر میں آپ دیکھیں گے کہ تنقیدی استلاحات کا ایک بوجھ ہے جہاں معنی جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں اور ایک بڑا ستم ایک بہت بڑا عالم یہ ہے کہ اب عدب کو غیر عدبی میاروں سے پرکھا جاتا ہے جس نقاد کو ہمارے ہی سے بہت سارے نقادیں کہ انہوں نے عمرانیات میں عرضیات میں بشریات میں جو کچھ پڑا اپنے اس علم کی جگالی کیے بغیر اسے کاغذ سب منتقل کرتے ہیں جعفر صاحب کی دوسرے نظم آپ دیکھیں کہ طرز نو کی شاعری اس نظم کو جعفر صاحب نے نصر نظم علود کہا ہے اقبال نے اپنے لئے کہا تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئین اے گفتار میں آنے والے دور کی دھلی سے ایک تصویر دیکھ یہ حصیت جسے میں اچھتی حصے ہی کہوں گا کیونکہ خواتین کے لئے چھوڑ دیں یہ حصیت ہر بڑے فرقال میں آپ کو ملتی ہے جعفر صاحب کا زمانہ تھا آزاد و مورن نظم کا انہوں نے اس آزاد و مورن نظم کو نصر نظم علود کہا ہے اور یہ نصر نظم جو ہے جعفر صاحب کے بعد کی پیداوار ہے تو پابن نظم آپ جعفر صاحب کو لیکھیں کہ انہوں نے ترد نوکی شاعری پر جو تفسرہ کیا ہے وہ پابن نظم میں کیا ہے صرف اس ترد نوکی شاعری کے مزاج کو سمجھانے کے لئے چار چھوٹے بڑے ملت سے استعمال کی ہیں یہاں پہ جعفر صاحب کو دیکھیں کہ ترد نوکی شاعری کو اونٹ سے دے کر مثال چاہتا ہوں اونٹ سے جا کر معافی مانگو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جعفر صاحب نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ فرنکار کا کام کیا ہے خواتین حضات فرنکار کا کام ایک ایسے معاشرے میں جو توازن سے محلوم ہو توازن کی تلاش اور یہی ہماری ضرورت ہے معاشرہ اسے محسوس کرے یا نہ کرے اور اس کے بغیر عدب کی تخلیق ممکن نہیں جو شیر میں نے چنے تھے ایفٹیکارڈ سے یہ تو تردنوں کی شاعری ہوئی ان کا دیوان شیر پڑھے جا چکے ہیں اس لئے اب میری سمجھ نہیں آتا کہ بہرال ایک شیر دو شیر آپ نے سن لیے ایفٹیکارڈ بہر طور نمائیہ نکلا خیص تصویر کے پردے میں بھی اوریاں نکلا اس کے علاوہ جعفری صاحب کی شاعری کا ایک اور رخ ہے وہ ہے سیاسی تاریخ ہماری کیمنٹ مشن کنونشن مسلم جی الیکشن کا ساتھ نامہ قہد بنگال یہاں پر آپ ہی دیکھئے کہ جعفری صاحب کے اس مجموعے میں ان کے دو نظر میں شامل ہیں قہد بنگال پر پہلی نظر جو ہے وہ آنسوں سے عبارت تھے دوسری میں ان کے لبے ان کے لب کی مسکراہت بھی تو گوشہ لب کی مسکراہت اور حلقہ اور گوشہ چشم کے آسو جلوے بہت زیادہ فاصلے نہیں جعفری صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس پر آدمی یا تو مداہی یا تندیہ نظر سکتا ہے یا اس پر برشہ نہیں سکتا ہے تو آسو میں اور تبصم میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے وہ لوگ جو ہستے ہستے رہے ہیں وہ اندر سے بڑے اکیلے لوگ تھے یہ ایسے سمندر لوگ ہیں جو دوسروں کو دوسروں کے زندگی پر آ کر برستے ہیں لیکن خود ان سے پوچھئے یہ اندر سے کتنے خالی ہیں جعفری صاحب نے اس کردار دیئے ہیں لیکن یہ کردار اس سے مصطبیف ہیں جیسے بدھو جمن اور سید سے ہمارے عہد میں دو ہی ایسے شاعر ہیں جو ہمیں کردار دے سکیں ایک مجید لاہوری جنہیں شاید ہم نے بہت پوری طرح ان کے عہد بھی نہیں سکتا یا ہم یہ سمجھتے تھے کہ جس سے لوگ پسل کرتے ہیں ان سے نقاط کو پسل نہیں کرنا چاہیے تو آج خواتین و حضار دابیاء تک یہ جانسہ نے جو بات گئی تھی کہ لوگ جو نہیں کسی کے سر پر مقبولیت کا تاج نہیں رکھ گئے تو ان کا رمضانی کا کردار جعفری صاحب کے قداروں سے میری بنا تھے کہ مثلا سیکشن آفیسروں کے لڑک بڑی مشکری ہوتی ہے کہ میں یہ تصور کر لیتا ہوں لوگ کتاب پڑھیں گے حالانکہ ہمارے ہم پڑھنے کے روایت بڑی کمزور ہے تو جعفری صاحب کے نظم جو ہے ایک شید یاد آرہا کلر پر کہ آدم کا رفت رافت ہے کب تک خوشو گے تم اے پروف ہو کے آیا تو سجدہ کرو گے تم جعفری صاحب کے ایک اور بڑا یہ دیکھئے کہ وہ اس دور کے ایک زندہ انسان تھے اور یہ عدیب اور شاعر جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں سلیم احمد کا آپ کو شید سنا دوں اس محفر میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھ کر یاد آیا ہے وہ یہ ہے کہ خاک ساران محبت کو اقارت سے نہ دیکھ یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں سید محمد جعفری ہمارے عہد کے ایک ایسے آدمی تھے کہ ان کیاں خلا نورد و خلائی مصافر یہ دو نظمیں بھی آپ کو ملیں گی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے عہد کا کس طرح مطارہ کر رہے تھے تو مشاہدہ اس پر تفسرہ اور توازم کی تلاش یہ سید محمد جعفری کی شاید ہمیں ملتا ہے سید محمد جعفری کے پیروڈی کے بارے میں ایک بات ارسل کہ پیروڈی لفظوں کے بگالنے کا فن نہیں پیروڈی میں سر سے پہلے تو اس آدمی کی عظمت تک پہنچنا پاتا ہے جس کی آپ پیروڈی کر رہے ہیں جب میں داخل ہوا تو انور مخصوص صاحب آج ہی غزل جعفری صاحب کی پڑھ لیتے ہیں اسی تندازہ کیجئے کہ جعفری صاحب کتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ اقبال کے شریک ہیں آدھی غزل میں اور یہ انور مخصوص صاحب جو جن کے تنہائی کا اندازہ آپ ان کے ٹیڑھے آنگن کے اختتامیہ سے ہو سکتا ہے پتہ نہیں ان کے شکل میں کیا بات تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی توجہ اس غزل کو نہیں دی جتنی دینی چاہیے تھی تو اس میں آپ ہی دیکھیں کہ الارٹمنٹ ہے یاروں کی آس تینوں میں نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ تو ایک بات آخر میں یہ ارز کرو گا بلکہ کہ مزانگار شاید کچھ شیئر نہیں کہتا اسے تو تاریخ کی کوئی کشمکش کوئی آویزش اپنے اظہار کے لیے خود منتخف کر لیتی ہے جعفری صاحب کی شایدی کا ایک اور حصہ ہے جو ہمارے ہاں نہیں آیا جو اس میں شامل نہیں ہو سکتا تھا اس لیے کہ ہم لوگ اقدار کے بارے میں حساس نہیں ہیں اپنے نفس کے بارے بڑے حساس ہیں جعفری صاحب نے مثلا ایک صاحب الٹاب اور صدف بے گوھر کو دیوار عدب کا مکڑا کہا تھا ایک پورے کردار کو انہوں نے ایک مسئلہ میں سمو لیا تھا کہ تاؤس رباب ابل تاؤس رباب آخر اس سے ایک تحقیق مقصود نہیں تھی یہ تو جعفری صاحب کے اپنی نظر کی غصت تھی کہ میں پوری شخص سے تو کیسے لے ریتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ شاید جعفری صاحب نے اس لیے نہیں شامل کیا کہ اچھی اچھی محفیلوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تنقیدی مضمون ہوتا ہے تو اس میں ہم صرف اتنے حصے کو لیتے ہیں جس میں کسی کے ہماری خیال بھی اس کی تحقیق دے اس کلیت سے چونکہ اب اسے نہیں دیکھتے اس وجہ سے شاید جعفری صاحب نے اچھے ہی کیا کہ اسے شامل نہیں کیا جعفری صاحب لفظ و معنی کے دنیا میں مدتوں زندہ رہیں گے اور جس میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنے سلسلے کے بہت بڑے شاعر تھے اور جعفری صاحب بعد مجھے ان کے قبیدی کا کوئی اور شاعر نظر نہیں آتا مجھے ان کے قبیدی کا مجھے ان کے قبیدی کا